موسیقی اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ڈیئر ویورز آج کی اس فیڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو پرائم نیسٹر صاحب نے کامیاب نوجوان سکریم کا آغاز کیا ہے اور یوت لون سسٹم کا آغاز کیا ہے اس میں کیا پروپرلی پروسیجر ہے کیا کنڈیشن ہے کن لوگوں کو لون ملے گا کن کو نہیں ملے گا اور جن کو ملے گا ان کو کن بیسز پر ملے گا میں نے یوٹیو پہ کافی ویڈیوز دیکھی ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں لیکن ان کے اندر کمپلیٹ فورمیشن نہیں دی جاتی ہے آپ کو ایک ویب سائٹ کا صرف وزٹ کروا دیا جاتا ہے ترم انڈ کنڈیشنز جو ڈیفائن کی گئی ہیں گورنمنٹ سے ان کا جاننا بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ ہمیں کن بیسز کے اوپر اور کن لوگوں کو لون دے گی کیا وہ ہر کسی کو لون دے گی یا سپیسیفائیڈ بندے ہیں جن کو لون دے گی تو یہ پوری آرٹرمنٹ کنڈیشنز ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہر قسم کے معاملات جو بھی ہیں اس کے اندر اس لون سسٹم کے اندر وہ آپ کو سمجھ آ جائیں میں ابھی پچھلے دنوں راولپنڈی میں تھا وہاں پہ بینک روڈ کے اوپر مین برانچ ہے نیشنل بینک کی تو یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں سپیشلی میں نے بینک وزٹ کیا اس ویڈیو کو بنانے کے لیے کہ میں وہاں سے جا کے پہلے ساری انفرمیشن لے لوں کہ کن لوگوں کو ملے گا لون اور کب تک ملے گا اور کب تک یہ سرکولم بینکس میں لانچ ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اصل مددے کی طرف چلتے ہیں تو مددے کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چانل سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کا بٹن ہوگا سبسکرائب کا اسے ضرور پریس کیجئے گا اور پھر ایک بیل آئیکن آئے گا اس کو بھی پریس کیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ اس ٹاپکس ریلیٹڈ یا پرابلمس ریلیٹڈ جیسے کوئی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا کیونکہ جب سرکول آ جائے گا پھر اس کے اندر مزید پرابلمس میں بھی ہو سکتے ہیں تو جیسے میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو سب سے پہلے نوٹفیکیشن آ جائے گا کہ نئی ویڈیو ہز بن اپلوڈڈ تو دوستو آپ چلتے ہیں اصل پرابلم کی طرف سب سے پہلی بات جو آپ لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے وہ یہ ہے کہ پہلے دس لاکھ فائلرز کو پہلے دس لاکھ درخواست دینے والوں کو ہی انٹرٹین کیا جائے گا جسٹ اس لیے جیسے ہی اس کا سرکول آناؤنس ہو ویب سائٹ پہ ان کے آناؤنسمنٹ ہو یا بینکس میں آناؤنسمنٹ ہو پہلی فرصت میں جا کے اپنا فارم سرمیٹ کروائیں اب فارم سرمیٹ کیسے کروانا ہے فارم سرمیٹ کروانے کا سب سے بڑا ایشو ہے سب سے ترم اینڈ کنڈیشن جتنی بھی ہیں وہ فارم سرمیشن میں ہیں سب سے پہلا پرابلم آپ کو آنیمپلائیڈ ہونا چاہیے پڑے لکھیں ہو آپ زیادہ پڑے لکھیں کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ آنیمپلائیڈ ہو آپ گورنمنٹ سرونٹ نہ ہو فار ایکزمپل اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے اور وہ بزنس کرنا چاہتا ہے اور اس کو کوئی بھائی ہے وہ آنیمپلائیڈ ہے تو وہ اپنے بھائی کے نام پہ بھی لے کے اپنے بھائی کے ساتھ بزنس کر سکتا ہے لیکن جس کے نام پہ لون لیا جائے گا وہ اس کا آنیمپلائیڈ ہونا ضروری ہے کہ وہ پہلے سے گورنمنٹ کا سرونٹ نہ ہو دوسری کنڈیشن دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ پہلی کنڈیشن تو یہ تھی کہ دس لاکھ پہلے ویورز ہوں گے جو پہلے سب سے پہلے دس لاکھ اپلیکنٹس ہوں گے کہ ان کو انٹرٹین کیا جائے گا دوسرے نمبر پہ آپ گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہونے چاہیے تیسرے نمبر پہ جب آپ لون لینے کے لیے جائیں گے لون اپلائی کریں گے تو اس کے لیے ایک گرینٹر کی ضرورت ہوئی آج کل کے دور میں یہ کام بہت مشکل ہے کوئی کسی کی گرینٹی نہیں دیتا تو اس لیے آپ کو سپیشلی اپنے جو کلوز جیلیٹیوز میں سے یا کلوز فرنڈز میں سے آپ کو گرینٹی لینی پڑے گی اب گرینٹی دے کون سکتا ہے گرینٹی دینے کے لیے گرینٹی دینے والا کم سے کم 15 گریڈ یا 15 گریڈ سے اوپر کا سرکاری ملازم ہونا چاہیے گورنمنٹ ایمپلائی ہونا چاہیے حاضر سرویس نوٹ ریٹائرڈ حاضر سرویس ہونا چاہیے اسے ریٹائرڈ نہیں ہونا چاہیے پندرویں سکیل یا پندرویں سکیل سے اوپر کا بندہ آپ کی گرینٹی دے گا اب گرینٹی دینے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ایک فارم کا ایک حصہ ہوگا پورشن ہوگا اگلی ویڈیو میں بناوں گا فارم فیلنگ کے حساب سے کہ فارم فیل آپ نے کیسے کرنا ہے اور کون سے پارٹیکولرز کون فیل کرے گا تو اس میں جو گرینٹر کا پورشن ہوگا اس کے اندر اس کے سگنیچرز چاہیے سگنیچرز کے بعد اس کی پیس لپ کی کافی چاہیے پیس لپ کی کافی کے ساتھ اس کا پرسنل نمبر چاہیے پرسنل نمبر سے مراد اس کا فون نمبر نہیں جو گورنمنٹ ایمپلائی کا پرسنل نمبر ہوتا ہے وہ والا پرسنل نمبر چاہیے ہوگا اس کے سگنیچرز چاہیے ہوں گے اس کے آئی ڈی کارڈ نمبر چاہیے ہوں گے that's all کوئی اتنا لمبا چڑھا پروسیس نہیں ہے یہ آپ کو اگر آپ کو کوئی دوست ہے کوئی بھائی ہے کوئی کزن ہے جو گورنمنٹ ایمپلائی ہے یا جس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے جو آپ پر ٹرسٹ کرتا ہے تو وہ آپ کی گرانٹی easily دے سکتے ہیں اچھا جی یہ تو پرابلم ہو گیا solve اس کے بعد جو سب سے یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لون ہے یہ آپ کو بزنس کے لیے دیا جا رہا ہے نہ کہ ایڈوکیشن کے لیے نہ کہ کنسٹرکشنز کے لیے نہ کہ گھر بنانے کے لیے کسی اور پرپس کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے یہ آپ کو صرف بزنس کے لیے دیا جا رہا ہے اب بزنس کے لیے دیا جا رہا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا بزنس کر رہے ہیں تو اس کے لیے گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جس کو SDMA کہا جاتا ہے small business کے ساتھ یہ ڈیل کرتا ہے کہ جو لوگ small business کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اب لون جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ ہے پانچ لاکھ سے پچاس لاکھ تک کا لون تو اس میں چھوٹا بزنس ہی ہو سکتا ہے آپ کروڑوں والا بزنس تو اس میں ہونے سے ہا تو اس بزنس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنے بزنس کی سروے رپورٹ بنانی پڑے گی آپ کی اس کو فیزیبیلیٹی رپورٹ بنانی پڑے گی کہ فار ایزمپل میں کپڑے کا کام کرنا چاہتا ہوں کہاں پہ کرنا چاہتا ہوں یا میں کسی قسم سینٹری سٹور بنانا چاہتا ہوں یا کسی قسم کے اگری کلچر فارمز میں پیسہ ڈالنا چاہتا ہوں شروع روم میں پیسہ ڈالنا چاہتا ہوں اس کے آپ کو ایک فیزیبیلیٹی رپورٹ بنانی پڑے گی رپورٹ بنا کے آپ ایس ڈی ایم اے کے آفیس جائیں گے ایس ڈی ایم اے کے کنسرننگ آفیسرز جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ فیزیکلی وزٹ کرنے کے لیے ہیں ہو سکتا ہے ان کی ٹیم وزٹ کرنے کے لیے آئے یا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے صرف اس کی ایمیجز یا اس کی اتھنٹیکیشن مانگیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں کچھ بھی پوسیبل ہے کیونکہ گورنمنٹ آپ کو اتنا بڑا پیسہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ایسے بغیر کسی ثبوت کے نہیں دے دے گی کہ آپ کر رہے ہیں بزنس یا نہیں کر رہے تو اس ڈی ایمی کے تھرو آپ نے اپنی سروی بزنس کی جو فیزیبیلیٹی رپورٹ ہے وہ اپروف کروانی ہے اور وہ فیزیبیلیٹی رپورٹ آپ کی اپلیکیشن جو درخواست ہے اس کے ساتھ ضرور لگے گی اس کے بغیر نو پوسیبلیٹی فیفٹین گریڈ آفیسر کی گیرنٹی ہو گئی فیزیبیلیٹی رپورٹ ہو گئی اس کے بعد دوستو اب بات آ جاتی ہے پہلے یہ بات آ جاتی ہے کہ کتنے دنوں میں یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا جب آپ اپنی اپلیکیشن سبمیٹ کروا دیتے ہیں تو جب ایک چیز لانچ ہوتی ہے تو اس کے اندر پرابلمز آتی ہیں تھوڑی ایکسپشنز آتی ہیں جس کے بارے میں شروع میں اندازہ نہیں ہوتا لیکن بعد میں وہ چیزیں ہینڈل کرنے پڑ جاتی ہیں تو چلے فیفٹین سے ٹونٹی ڈیس کر لیں یا ٹونٹی و ٹونٹی فائف ڈیس کر لیں تو مہینے کے اندر اندر آپ کو لون ہینڈ آور کر دیا جائے گا اس میں دوسری بات ذہن میں رکھیں اگر آپ کا لون ہیوی اماؤنٹ ہے ہیوی اماؤنٹ سے مراد آپ کا لون جو ہے تھرٹی ٹو فارٹی ٹو ففٹی لیک ہے اگر اتنا اماؤنٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بن انسٹالمنٹ میں نہ دیا جائے مطلب کہ آپ کی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگا تو ایسے نہیں ہوگا کہ پورا پچاس لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے آپ کی بزنس کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک انسٹالمنٹ دی جائے گی پھر کچھ عرصے بعد یا بجٹ کے حساب سے وہ آپ کو دوسری انسٹالمنٹ بھی دے سکتے ہیں اب اس پر انٹرسٹ ریٹ کتنا لگے گا اقارڈنٹو سٹیٹ بینک آف فاخستان سٹیٹ بینک آف فاخستان کے مطابق جو سٹیٹ بینک ہمیں پیسہ دیتا ہے اس کے اوپر ٹرانٹی فور پرسنٹ انٹرسٹ یعنی کہ جس کو اردو میں سود کہتے ہیں وہ ہم سے وصول کرے گا آٹھ سالوں کے اندر لیکن ایک اچھی نیوز یہ ہے کہ اس ٹرانٹی فور پرسنٹ میں سے سکسٹین پرسنٹ گورنمنٹ پے کرے گی مطلب گورنمنٹ آف پاکستان جیسے کہ بھی پی ٹی آئی چل رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان پے کرے گی اور ایٹ پرسنٹ جو ہے آٹھ فیصد وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا آٹھ فیصد آٹھ سالوں میں پے کرنا پڑے گا تو اس میں آئی ڈانٹ تنگ سو کہ اتنی کوئی بڑی بگ ڈیل ہے اگر ہم ایک اچھا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو آٹھ فیصد تو ہم انٹرسٹ ریٹ دے ہی سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خوشکوری آپ کا بزنس اپروٹ تھا اسٹی ایم میں سے انہوں نے ویریفائی کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ بزنس جو ہے اس کے لئے ہم انویسمنٹ جاری کر دیں نو ایشو اس کے بعد آپ کو اگر بزنس میں لاؤس آ جاتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر آپ کو بزنس میں لاؤس آ جاتا ہے تو اس سیچویشن میں بھی آپ کے لئے ایک اچھی خبر ہے وہ یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کو بزنس میں لاؤس آ جاتا ہے تو وہ بھی حکومت آپ کے ساتھ اکوموڈیٹ کرے گی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے لون کے سینوریو پہ کہ آپ نے لون کتنا لیا تھا اور لاؤس پہ کہ آپ کو لاؤس کتنا ہوا ہے اور ریکاوری کتنی ہوئی ہے تو اس سینوریو میں بھی کورمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی یعنی کہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی قسم کے لاؤس میں چلے جاتے ہیں اب بات آگئی کہ ہم نے واپس کتنے عرصے میں کرنا ہے کیسے کرنا ہے کتنے انسٹالمنٹ دینی ہے کس لحاظ سے دینی ہے دوستو دو باتیں سننے میں آ رہی ہیں بینک ذرائع نے یہ بتایا میں اپنی طرف سے بلاف نہیں مار رہا بینک سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں بینک سے پوچھ کے آیا ہوں یہ بات کنفرم کر کے آیا ہوں کہ آٹھ سال ہیں واپس کرنے کے لیے اس میں دو سیچویشنز پہ ابھی غور کیا جا رہا ہے پہلے سیچویشن یہ کہ کرزہ دینے کے بعد چھے مہینے تک آپ سے کوئی پیسہ نہ لیا جائے تاکہ آپ اپنے بزنس کو اسٹیبلش کر سکیں ایک تین مہینے کا بھی آ رہا ہے اور ایک سال کا بھی آ رہا ہے ابھی کوئی فائنل نہیں ہوا کہ کون سی سیچویشن اپلائی کی جائے گی اور کون سی کنڈیشن اپلائی کی جائے گی تو تین مہینے بھی ہو سکتے ہیں چھے مہینے بھی ہو سکتے ہیں اور سال بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ سے کوئی انسٹالمنٹ نہیں لی جائے گی آپ اپنا بزنس اسٹیبلش کریں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں پہلے اپنا بزنس تھوڑا سے مضبوط کریں اس کے بعد جا کے واپسی والا سینریو شروع ہوگا اور واپسی والا سینریو جو بقائر سات سال بچیں گے ان سات سالوں کے اندر آپ نے سارا گرزہ واپس کرنا ہے تو دوستو یہ تھی کمپلیٹ انفرمیشن اور آپ فارم کیسے فل کرنے ہیں اس کے لیے میں ایک اور ویڈیو ابھی کیونکہ ویڈیو کے لیند کافی بڑی ہو گئی ہے اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ ٹائم لوں ایک ویڈیو پہ تو فارم فلنگ کی میں ایک اور ویڈیو بناتا ہوں تھوڑی دیر تک بناوں گا وہ بھی میں ساتھ یہ اپلوڈ کر دوں گا وہ بھی ضرور دیکھ لیجئے گا کہ فارم فل ہم نے کیسے کرنا ہے فارم فلنگ کو بھی دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو کے جو پوائنٹس ہوں ان کو بھی مدد نظر رکھئے گا اور میں دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ چیز مصبت ثابت ہو آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں ہم بھی فائدہ اٹھائیں ہمارا ملک فائدہ اٹھائیں and best wishes for all of you don't forget to subscribe the channel اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کو بتائیں اور چینل کو subscribe ضرور کریں bell icon press کریں اور like ضرور کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ اپنا خیار رکھے گا